شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے اسلام علیکم میں ہوں آپ کو نادر جدگار حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو ہماری ہے ایڈان کے تھوڑی گرمی کے بارے میں اور یہاں کی کشتیوں کے بارے میں اور آج میں اس کے انسکلے پہ ہوں اور کافی دنوں سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میری طبیت کچھ چیک نہیں تھی ہلکا پھلکا سا بخار اور خانسی کی وجہ سے اسی لئے میں ویڈیو نہ بنا سکا لیکن آج میں نے سوچا اور اکثر دوست کمنٹس میں لکھ رہے ہیں کہ نادر بھائی آپ کو ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے ہو تو بھائی میری ویڈیو بنانے کی وجہ نہ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ میری طبیت صحیح نہیں تھی اور گلے میں بلکل شدید بارش بخار خانسی یہ سب کو ایک ساتھ کیونکہ موسم یہاں پہ بلکل ہو گیا ہے چینج اور شدید گرمیاں شروع ہو چکی ہیں اور کشتیاں بھی بلکل سب ٹپ سیزن ختم اور انشاءاللہ دو تین مہینے بعد جو ہے سیزن پھر دوبارہ شروع ہوگا دو تین مہینے تقریباً آپ سمجھو پانچ مہینے بعد پھر ایک نیا سیزن آئے گا اور یہاں پہ سیزن ہوتا ہے صرف اور صرف سردیوں میں سردیوں میں یہ کشتیاں شروع ہو جاتی ہیں تقریباً جانا اور آنا وہی سلسلہ مچھلیوں کا لے کے آنا اور بیچنا یہ سب کچھ تو دوستوں میں آپ لوگوں سے آج ایک اور بات بھی یہاں کے موسم کے بارے میں کہنا چاہوں گا آپ کو تو پتہ ہے ایران کا جو بلوچستان سیزن بلوچستان جس کو کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ شدید گرمی ہے شدید گرمی ہے تو بھائی شدید گرمی کی وجہ یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جو مادمیات سے بھرا ہوا آپ یہاں ایک جو سمجھے لوگ جو ہے پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونٹے رہتے ہیں یا کہاں سے تیل نکلے گا کہاں سے تیل نکلے گا میں کہتا ہوں ایران کے اور خاص طور بلوچستان کے علاقے میں آپ کئی بھی کٹا کودے وہاں سے آپ کو مادمیاتی اور مادمیات ملے گا اسی لئے یہاں کا یہ بلوچستان کا علاقہ شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور یہاں کے لوگ اس گرمی کو کس طرح ورداشت کرتے ہیں وہ تو آپ جب یہاں آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے لیکن اللہ کی مہربانیش شکر الحمدللہ بجلی اور وغیرہ ان سب چیزوں کی بندوبست بڑا چھتا ہے تو ہر جگہ ایسی ایسی ہے اسی لئے یہاں کے لوگ اپنا گزر سفر اسی طرح کرتے رہتے ہیں اور یہاں کے رینسین کے مطابق یہیں ان کی پیدائش ہوئے یہیں بڑے ہوئے تو اسی وجہ سے ابھی تک انہوں کا جو ایک گرمی کا اتنا حساس نہیں ہوتا ہے خاص طور میں خود کو بھی کہتا ہوں کیونکہ اگر کوئی نیا بندہ یہاں پر آئے وہ ایک مرتبہ تو بھائی اوف اوف کرتا رہے گا کہ اوے اوے میں کہاں آگے جہانم تو نہیں ہے نہیں بھائی جہانم نہیں یہ ہے سیستان بلوچستان ایران کا صوبہ ہے یہاں پر ایسی گرمیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن لوگ برداشت کرتے ہیں کیا کریں اللہ کی قدرت ہے اللہ کی قدرت سے تو کوئی لڑنی سکتا اور اس وقت میں بھی کھڑا ہوں جی ٹی پہ اور جی ٹی کا بھی یہ ماشاء اللہ ایک زبردست نظار ہے ساتھ سفائی چل رہی ہے اور کشتیاں تقریباً تقریباً اینڈ ہو چکی ہیں باقی میرے خیال میں دس یا پندرہ دن میں ان سب کا سفائیہ ہو جائے گا سب کی سب چھٹیوں میں مصروف ہو جائیں گے اور جو لوگیں کچھ جاتے ہیں گھومنے پھرنے ٹور کرنے کچھ جو ہے ہماری طرح گریب لوگ پھر کہیں روزی روٹی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں کیونکہ سمندر کا کام کبھی نہ رکنے والا کام ہے اسی لئے تو سمندر کے کام کو یہ دوبارہ یا کوئی چھوٹی کشتیوں میں جائیں گے آئیں گے وہاں اپنی روزی روٹی تلاش کریں گے اور میں اور میرے رجو جو ہے یہ آپ دیکھیں میرے پاس کڑی ہے اس وقت اور ہم دونوں بھی اسی طرح ہے ایک دن چھوٹی اور دس دن کام کیونکہ کام کے بجرے زندگی کا کوئی گزر سفر نہیں ہوتا ہے اور اس وقت ایک اور کشتی بھی ہو میں آپ کو دکھاؤں جو ہے برف لگا رہی ہے یہ جو آپ کشتی دیکھ رہے ہیں ابھی کھڑی ہے یہ برف کی تیاری میں یہ جائے گی ایک تونہ مچھلی کا نسل ہے جس کو کہتے ہیں اگوٹ وہ کچھ فرق ہے اس کے شکار کے لیے یہ بھی آمادگی کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں اور یہ بھی ابھی جائیں گے شکار لیکن یہ پانچ سی دن میں دوبارہ آئیں گے پہلے یہ بہت سی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ان کے بارے میں بتا چکا ہوں اور یہ بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنی تیاری میں یہ برف کی سیلیاں لگا رہے ہیں ٹینکیوں کے اندر اور ابھی آہستہ آہستہ اس کے لیے پہ سناٹا چھا رہا ہے جی ٹی بلکل کچھ دنوں میں دس پندرہ دن میں بلکل سناٹا ہی سناٹا ہو جائے گا جیسے کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس وقت یہ شدید گرمی میں بتاہرین کشتیوں کی صاف سفائی کا کام کر رہے ہیں جہاں سے سراک ہے کچھ ہے اس کو سارا بند کر رہے ہیں تاکہ پانی اندر نہ جا سکے اور کتنی خوبصورتی سے کام چل رہے ہیں ہم دیکھیں یہ بھی کنرک کا جو ہے اس کو کہتے ہیں لپٹ یہاں سے ان کشتیوں کو وہ پانی سے نکالتے ہیں اوپر صاف سفائی کرتے ہیں پھر دوبارہ اندر ڈالتے ہیں اور دیکھیں کتنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں شاید میری آواز صاف نہ ہو کیونکہ یہاں پہ کام چل رہے ہیں ویڈیو پہ اسی بھیے میں اس طرح بنا رہا ہوں شروع ہو چکی ہے بس گرمیوں کا زور ہے اور لوگ بھی اپنے کام میں مصروف ہیں ماشاءاللہ سے اپنی کشتیوں کو صاف سفائی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ دو تین مہینے بعد جیسے مورم کے مہینے کے بعد پھر سیزن کی شروعات ہو جائے گی پھر سے یہ کشتیاں سمندر آنا جانا یہ سسٹم مچھلی کا یہ سب سسٹم دوبارہ شروع ہوگا اور اب یہ اس لیفٹ پہ ماشاءاللہ بھئی کافی کام چل رہا ہے جہاں سے یہ کشتیاں سراخ ہیں یا کئی بھی کوئی چیز ہے ان کو جو بند کر رہے ہیں دوبارہ سے ریپیئر کر رہے ہیں اور ساف سفائی کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں یہاں سے ابھی یہ لکڑی کا ٹکڑا انہوں نے نکالا ہوا ہے اس کو دوبارہ سے ساف سفائی کریں گے بلکل وہ ویلٹنگ کی طرح یہاں پہ اور ایک لکڑی کا ٹکڑا یہ ڈال دیں گے اس طرح کے لکڑی ہیں انہوں کو کٹ کے پھر اس جگہ پہ یہ لگائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ان لوگوں نے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لگائی ہوئی ہیں یہ سراخ ہیں جہاں جہاں پہ سراخ ہیں پانی کا اندیشہ ہے کہ یہاں سے یہ لکڑی کمزور ہے جو ہے یہاں پہ پانی جانے کا اندیشہ ہے ان لوگوں نے ان جگہوں کو نشان کیا ہوا ہے پھر ابھی یہاں پہ کپڑے نمونے کا ہوتا ہے اس کو کلپات کہتے ہیں یہاں پہ وہ جو اس کو بھریں گے اور اس پانی کے جگہ کو فر سے سل کر دیں گے بلکل یہاں سے پانی نہیں جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکڑی لگائے ہوئے لیکن لکڑیوں کو نکالیں گے اور یہاں پہ بھرائی کریں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں